حضرات یہ آنا جانا لگا ہے اور یہ قیامت تک لگا رہے گا کوئی چلا گیا تو اس کے عصال سواب کے لئے آپ آئے ایک دن ہم چلے جائیں گے تو ہمارے عصال سواب کے لئے پتہ نہیں کوئی آئے یا نہ آئے ضروری نہیں ہے یہ انتقال کے بعد نماز جنادہ پڑھ لینا اس کی ہو جانا کفن دفن ہو جانا سمجھ رہے ہیں آپ عصال سواب ہو جانا یہ بھی نصیب والوں کا کام ہے وگرنا تو لاشوں کا نہیں پتہ چلتا وڈی کا نہیں پتہ چلتا حقیقت ہے کہ نہیں اگر انتقال کے بعد جلدی دفن ہونا نصیب ہو جائے تو یہ بھی خوش قسمتی ہے چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتقال کے چھ مہینے کے بعد دفن کیا جاتا چھے چھے مہینے لگ جاتے ہیں ایسا بھی میرے سامنے کیس آئے اور آتے ہیں تو انتقال ہو جائے اس کو مٹی مل جائے اس کے کفن دفن اچھے سے ہو جائیں نماز جنازہ ہو جائے لوگ عصال سواب کریں یہ بھی نصیب والوں کا کام ہے مرنا سکھو ہے ہمیں بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے لیکن عزت کی موت اور عزت کی زندگی یہ دونوں دعا کیا کرو یا اللہ عزت کی موت عطا کر اور عزت کی زندگی عطا کر یہ دونوں دعائیں کیا کرو اور پھر یہ بھی کیا کرو یا اللہ زندگی اسلام پر اور خاتمہ ایمان کر فرم پوری دنیا کی دعائیں تو مانگتے ہو آپ لیکن جو لازمی ہیں ضروری کمپلسری ہیں اور جو سب سے قیمتی دعائیں وہ نہیں مانگتے ہم گھر مانگتے ہیں در مانگتے ہیں گاڑی روپیہ پیسہ دولہ جاہو ہشمت ترقی اور جو ہے بہت زیادہ مانتے ہیں ہائی فائی وی آئی پی وی وی آئی پی ہو جائے یہ سب ہم مانگتے ہیں مانگنا اللہ سے جائز جو چاہو مانگو اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہیں ہم یہ نہیں کرے آپ مانگو آپ تو اتنا مانگو کہ اللہ ہمیں سو جہازوں کا مالک بنا دے نجائز نہیں ہے لیکن سب سے پہلے جو دعا مانگو یا اللہ زندگی سلام پر خاتمہ ایمان کرو سب سے قیمتی دعا ہے یہ ہر دعا میں یہ کسی سے دعا کے لئے کہا کرو تو یہ ضرور کہہ دیا کرو بھئی میری ایمان کے خاتمے کی دعا کر دینا اس سے زیادہ قیمتی کوئی دعا ہی نہیں جو شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں اور جو پوری زندگی بہت عیش میں رہا بہت اس نے روپیہ پیسہ کمایا لیکن ایمان کے ساتھ نہیں گیا خدا کی قسم اس سے بڑا غریب کوئی نہیں بات سمجھ رہے ہیں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں اس سے بڑا احمق کوئی نہیں اس سے بڑا سر بھرا کوئی نہیں اس سے بڑا مائنٹل کوئی نہیں کہتے ہیں نا یہ اس کا مائنٹل ڈسٹرپ ہو گیا یہ اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا ہم نے دنیا میں آئے اور دنیا میں آکے ہم نے دنیا کو تو تلاش کیا مگر ہم نے دنیا میں آکے خدا کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی اس کے جلبوں کو اگر دیکھتے نا ہم تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اگر دنیا میں آکے خلی زمین کو دیکھ لینا تو خدا کی قسم ہمیشہ سجدے میں پڑا رہے ہیں یا اللہ یہ زمین جب پانی تو رکی ہے ہم اگر کشتی کو پانی تو رکے تو کبھی کبھی تھرہ جاتی ہے کبھی کبھی لرزہ ہو جاتا ہے لیکن ایک وقت کے بعد وہ کشتی بھی گن جاتی ہے لیکن مولا ہزاروں سال ہو گئے تو نے زمین کو پانی کردیا اور ایسے رکی ہوئی ہے یہ تیری قدرت کا کرشمہ نہیں تو کیا آئے بتاؤ بھائی ہے کہ نہیں ہے آپ بلڈنگ بنائیے اور بلڈنگ میں جب تک کیا پلر نہ ہو بلڈنگ آپ کا لنٹر نہیں رکے گا آپ دس منزل بنائیے پچاس منزل بنائیے لیکن پلر ہوتا کہ نہیں ہوتا لیکن یا اللہ تو نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا کہ اس سے ایک کنارے سے دوسرا قرارہ ہاتھی نہیں آتا مولا نہ کوئی پلر ہے نہ کوئی بھیل ہے بولو بھائی قدرت ہے کہ نہیں ہے اس کی نہ کوئی پلر نہ کوئی بھیل آپ کتنی بڑی لائٹ کا سسٹم کر دیجئے لیکن ایک وقت ہوتا کرنٹ چلا جاتا لائٹ بیٹری پھک گئی ڈسچارج ہو گئی ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن سورج کا ہی کیسا بلبلہ نے لگایا جب سے دنیا شروع ہوئی اب تک اس کی روشنی میں کمی نہیں ہے بتاؤ بھائیوں جائی نیڑا اگر بادل بھی آ جائے نا سورج کے سامنے پھر بھی مکملہ دھیرہ نہیں ہوتا پھر بھی ایسا دھیرہ نہیں ہوتا پھر بھی سورج کی لاج رکھتے ہوئے مولا روشنی پھر بھی رکھتا ہے دن میں اب بتائیے مجھے اللہ نے کیسا ایک بلبل بنا دیا ایک بلبل ایسا بنا دیا کہ پوری دنیا ملکہ ہم نے تو دیکھا اب سوری پلانٹ لگ رہے ہیں شیشہ دھوپ والا اس سے چارجنگ لے رہا بیٹرا چارج کر رہا ہزاروں لاکھوں کروروں بلبل دنیا کے جل رہے ہیں اس ایک سورج کی روشنی کی وجہ سے کتنے سوری پلانٹ لگ گئے بات ہے کہ نہیں ہے اچھا ایک چیز اور ہے آپ اپنے گھر میں لیٹ کا کنیکشن کراؤ لوڈ زیادہ تو دو کلو بات کا کرانا پڑے گا اور لوڈ زیادہ تو پانچ کلو بات کا اور زیادہ دس کلو بات کا ایسی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ سوری پلانٹ کتنا بھی لمبا لگا لو اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ تم نے اتنی سوری میری جو شکتی لے لی ادھرہ دو کلو بات کا اور بڑھا دو چار کلو بات کا بڑھا دو آپ جتنا چاہو لگا دو اس میں کمی نہیں آرہی ہے اللہ نے کیسی روشنی کا اٹھا کی ہے پھر بھی انسان کہہ رہا ہے ہمیں تو کچھ نہیں بھی مزہ تو ہنی لمبانی کو فلاں مبانی کو فلاں ڈانی کو آرہا ہے ہمیں کیا میاں بڑے غریب ہیں بے وقوب غریب ہیں سورت کی جو روشنی کا مزہ لے رہا ہے یہ کہتا ہمیں اڈانی اممانی تو چھوڑ دے پلینٹ رین تو چھوڑ دے کہ جو فری میں روشنی لے رہا ہے پوری زندگی جو تُو نہ روشنی لی ہے خالی ایک بلب جلا کے دیکھیں جتنی چیکن کرنے والے آتے ہیں حالت خراب ہو جاتی ہے ریڈنگ ناپ کے لے کے جائیں گے اس کے ساتھ سے تجھے بل دےنا بھائیو بات ہے کہنی یہ بل دےنا موٹر چلائے اس کا بل دےنا اور ایسی لگا دی چوری سے تو اندر جاگا نہیں تو بل دےنا اور مجھے بتا دو تیرے رم نے جو تجھے ایک لائٹ دیا جب سے تُو پیدا ہوا اس کی روشنی خریے میں لے رہا تو نہ کوئی بل دیا اس کا کہہ رہا ہمیں تو کچھ دیا ہی نا ہمیں کیا مزہ آرہا ہمیں ہیں مزہ تو اوروں کو آرہا بھئے تجھے کیا کم مزہ آرہا خری کی روشنی لے رہا اور کتنا مزہ آئے تھا بھائی بھائی کچھ نہ دے اللہ کچھ نہ دے خالی صورت کی جو روشنی ہمیں دے رہا اس کا شکر عدا کر سکتے ہیں بتائیے آپ ذرا صرف بولو نا سبحان اللہ بولو یہ اس کی قدرت ہے کہ نہیں ہے بھائیوں یہ جو ہم روشنی اور یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں سانس یہ ابھی ہاؤسپیٹل میں چلے جاؤ نا تو جب آکسیزن لگائی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا مریض کے آکسیزن تو فری میں نہیں لگاتا دکٹر پیسے لیتا آکسیزن کے بھی سیلنڈر سے چلتی ہے اگر ایک ہفتہ آکسیزن لگا دیں ایک ہفتہ آکسیزن صحیح کر کے اچھے ہاؤسپیٹل میں تو کئی بھی کے بھگ جا آدمی جو کہہ رہا ہے کہ مجھے کہہ دیا اللہ نے میاں میں تو بڑا غریب ہوں میاں مجھے کہہ دے دیا مدہ تو انہیں آرہا مدہ تو انہیں آرہا میاں وہ تو کاروں میں گھوم رہے ہیں ابھی تو فری کی جو ہوا لے جا یہ کیا کم ہے اگر اللہ مدان محشر میں تُس سے یہی پوچھ لے بتا جو میں نے تجھے یہ عیب دی تھی میں نے جو دی جو سانسے دی تھی ان سانسوں کا تُو نے کیا حق ادا کیا تو خدا کی قسم جواب نہیں ہوگا اے لوگو اللہ کچھ بھی نہ دے اس نے جو سانسے دی ہے اس کی کا شکر رکھا ہے یہی بہت کچھ ہے